حدیث سنیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ نے پوچھا کہ افضل ترین نماز کونسی ہے آپ فرماتے ہیں سیابی افضل نماز وہ ہے جو آدمی کھڑے ہو کے ادا کرتا ہے اور آپ نے پوچھا گیا بیٹھ کے نماز حرمیت جو بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی نماز کا آتا عجر ویسے ہی ضائع کر دیتے ہیں آتا عجری ضائع کس کا جس نے بغیر عذر کے مسئلہ سمجھے بغیر عذر کے کھڑا ہو سکتا ہے بس کرسی پہ بیٹھ گیا ہے یعنی کوئی مسئلہ یہ ہے کہ رکوع نہیں اس سے ہوتا سجدہ نہیں ہوتا لیکن قیام تو ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی بیٹھ کے کر رہا ہے کرسی پہ بیٹھا ہے آتا عجر اللہ ضائع کر دیتے ہیں بھائیوں ممولی بات نہیں ہے کوئی نماز بندہ آسانی سے پڑھ لیتا ہے آپ دکانے چھوڑ کے آئے ہیں کاروبار چھوڑ کے آئے ہیں اور اگر آدھا عجر ہی ضائع ہو جائے تو کس قدر یہ نقصان والی بات ہے آدھا عجر اللہ ضائع کر دیتا ہے اور جو آدمی لیڑ کے پڑھتا ہے نا لیڑ کر ہرمایہ وہ بیٹھنے والے سے بھی آدھا عجر اللہ اس کا مزید ضائع کر دیتا ہے اس سے یہ مسئلہ سمجھایا بغیر عذر کے جو آدمی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی نماز کا آدھا عجر ضائع کر دیتے ہیں عموماً بھائیوں کو دیکھنے میں آتا ہے وہ تصور کے ابھی نفلی نماز بیٹھ کے پڑھنی چاہیے بھائیو یہ کوئی اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ نفلی نماز بیٹھ کے پڑھنی چاہیے ہاں عذر ہو تو آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں بگرنا نماز نفل ہو فرض ہو سنتے ہو نماز ترابی ہو تحجد ہو کوئی بھی نماز ہے اس کو کھڑے ہو کے ادا کرنا چاہیے اچھا مسئلہ یہ ہے کرسی پہ بیٹھنے کی شریعہ صحت کیا ہے اس کے لئے بھی عدیث سمات فرمائیں اور بات بھی ختم کرتے ہیں اسی عدیث پر فہ ایک آدمی سیابی رسول ہے اور بیمار ہوگے فَآدَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کرنے کے لئے اس کے گھر میں چلے گئے اتفاق ایسا تھا جب آپ گھر انٹرو وینا تو وہ سیابی نماز پڑھ رہے تھے اپنی چار پائی پر چار پائی پہ لیٹے تھے اور وہیں پہ وضو کیا اور وہیں پہ نماز شروع کر دی سامنے تکیہ رکھا ہے اور جب آپ اندر آئے تو تکیہ پہ سیابی سجدہ کر رہے تھے مسئلے کو سمجھئے یعنی کرسی پہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھنی بھی پڑھے تو شریعت نے اس کے لئے بھی اصول بیان کیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سیابی کے پاس آئے تکیہ دیکھا نا تو آپ کو غصہ ہی چڑ گیا اور حدیث کے جو پڑھ رہا فَأَوْ فَأَرْمَا اس کو پکڑا اور آپ نے غصے سے اس کو زمین پہ دے پھینکا آرام سے نہیں غصے سے زمین پہ پھینکا حرمایا فَإِنِسْتَتَاتَ فَسَلِّ عَلَى الْأَرْضِ اگر طاقت ہو تو زمین پہ نماز پڑھنی چاہیے یعنی اس شعابی کے عمل کو دے کر آپ کو عشانی لگا شروع میں یہی تھا جو ادھر ماری مسجد میں بھی کرسی تھی عموماً وہ کرسی کے آگے تختی لگی ہوتی جساں ریل ہوتی اور بندے اس کے اوپر سجدہ کرتے تھے بھائیو نجائز ہے بلکل ہی جائز نہیں ہے کسی دھانے پر تکیہ پر یا کوئی چیز بلند کر کے اس پہ ٹیک لگانا بلکل ہی نجائز ہے تکیہ آپ نے پیچھے پھینکا کہ تکیہ پر سجدہ نہیں ہوتا زمین پہ نمار پر اگر تو طاقت رکھتا ہے اور اگر طاقت نہیں نہ رکھتا فَأَوْمَا اِمَا تو میرے اشارے سے نمار پر اس حدیث سے ملوم یہ ہوتا ہے کہ حد تلو سا کوشش کرنی شائعہ نمار زمین کے اوپر بیٹھ کے پڑھے زمین پہ اس کو ادا کرے لیکن اگر کرسی پہ بیٹھنا پڑے اس کی کئی باتیں ایک تو صرف بڑی خراب ہوتی جب آدمی کرسی پہ نمار پر رہا ہو گجرہ مالا میں تمام شیوخ لدیسو ہے بقاعدہ انہوں نے فتوہ جاری کیا ہے شیخ پورے میں تو کوشش کرتے ہیں اس کو لاتے ہیں وہ ہر مسجد میں انہوں نے عویزہ کیا ہے کہ جو آدمی کرسی پہ نمار پڑے اس کو چاہیے کہ کنارے پہ بالکل صف کے انڈ پہ جا کے کھڑا ہو اب پپڑنی بھی کرسی پہ اور پھڑا ڈال کے بیٹھنا بھی امام کے بیچے ہے اسے کیا ہوگا صف خراب ہوتی ہے پاؤں سے پاؤں میں نہیں ملتا پھر خرابیاں ہوتی ہیں تو اگر ایسی کفیت ہو کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی کو کرسی اپنی بالکل آخری جگہ پہ لے جائے جو صف کا کنارہ ہے تاکہ صف دوسرے آباب کی خراب نہ ہو پہلا عمل تو یہ ہے دوسرا جب نمار ادا کرے اس میں یہ بات یاد رکھیں جو رکن آپ ادا نہیں کر سکتے وہ کرسی پہ ادا کر لے اجازت ہے رخصت ہے اصل میں بیٹھنے میں تو رخصت ہے نا ایک آدمی زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا اس کو چونکڑی مار کے کہلیں یا چار زانوں کہلیں بیٹھ نہیں سکتا وہ کرسی پہ بیٹھ جائے اسلام نے اجازت دی ہے جبر نہیں ہے سختی نہیں ہے لیکن بغیر کسی عذر کے بیٹھنے سے نماغ کا عجر ضائع ہوتا ہے اچھا اس میں دو تین کمیہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے اس حوالے سے کرسی پہ جو بیٹھ کے نماغ پڑھتے ہیں بیٹھ کے نماغ اگر پڑھ رہے ہیں تو حدیث کے اندر جو لفظ ہے نا سیابی جو تکیہ پہ سجدے کر رہے سے آپ نے ان کو فرمایا فاحفظ حرمائے جب تو سجدہ کرے نا تو رکوع سے تھوڑا سا زیادہ ڈیچے جھک جا ایک تو ہمارے بھائی کرتے ہیں یہ آتے ہاتھ آگے کر لیتے ہیں سجدے کی آلت میں بھائی اس کی کوئی شریعتیت نہیں ہے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کوئی حسیت بھی نہیں ہے حدیث میں جو سیابی نے سیابی کو آپ نے کہا ہے نا وہ یہی کہا ہے کہ ذرا رکوع سے زیادہ جھک جا سجدے کے لیے یعنی جب سجدہ کرنا ہے تو سارا پناہ دارہ رکوع سے زیادہ جھکا لے یہ جو ہاتھ الگ سے کہ فیعت بنا کے آگے کی آتے ہیں سجدے کے لیے تو شریعت طور پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے والے سے کچھ ثابت نہیں ہے تو کوشش کریں اگر نماز پڑھنی پڑھے سجدے آپ نے کرسی پہ کرنا ہے اور رکوع بھی کرسی پہ کرنا ہے تو رکوع سے تھوڑا سا چکاؤ زیادہ کر لے سجدے کے لیے عزر سے ہوگا تو اللہ پورا عجر دے گا بغیر عزر کے اگر آپ بھی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کا آدھا عجر زیادہ کر دیتے ہیں پھر بھی بیٹھ کے بھی پڑھنی ہوگر طاقت ہو تو عدیس کے اندر آتا ہے زمین پہ ہی بیٹھ کے پڑھنی چاہئے اس میں سنت کی بھی مطابقت ہے اور انشاءاللہ اس کا عجر بھی زیادہ اگر زمین پہ نہ بیٹھ سکے تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز ادا کرے اللہ اس کو ضرور عجر عظیم اتا کرے گا اللہ ہمیں بات سمجھ کر سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی اللہ بھی